موسیقی عوام کو بجلی کا جھٹکہ لگانے کی تیاری سی پی پی اے نے بجلی 65 پی سفی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دی فربی کی فیول ایڈجسمنٹ قیمت میں بجلی مہنگی کرنے کی سفارش نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر تیس مارچ کو سماد کرے گا موسیقی خادوں اور بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے مزدان میں مہنگائی سے پریشان کسان سرکو پر نکل آئے صدر پاکستان کسان اتحاد خالص کھوکر کی قیادت میں ٹریکٹیک ٹرولی پر ریلی گندم کی قیمت دو ہزار روپے من اور کپاف کی قیمت چھ ہزار کرنے کا مطالبہ کر دیا خوادین کا حق کوئی نہیں چھین سکے گا انہیں اب ویراست میں پورا حصہ ملے گا تحریک انصاف کی حکومت میں ایک حق دار تک حق پہنچانی کمیشن گورنٹ پنجاب نے وومن پروپرٹی رائیٹس آرڈیننس دو ہزار اکیس نافذ کر دیا ویراستی حق دھوکہ فراڈ جبر طاقت یا حیرات نہ کر کے جائدات پر قبضے پر موتصب ساٹھ دنوں میں انکواری مکمل کر کے حصہ واہ گزار کر آکے دے گا کوئی بھی عدالت موتصب کے کام میں حکم انتنائی چاری نہیں کرے گی اسلام میں خواتین کے لیے حصہ مکرر پھر بھی حق نہیں دیا جاتا رحیم یارخان میں محجز کالرز بھی بول پڑے کہتے ہیں اسلام میں خواتین کو سب سے زیادہ حقوق دیے گئے خاتون کے لیے جائدات کا حصہ نہ دینے والی خاصت ہیں مکلا کا کہنا ہے کہ خواتین عدالتوں کا رخ کرے تو ان کا سوشل بائیک آٹھ کر دیا جاتا ہے عدالتوں میں ہر دوسرا کیس خواتین کے جائدات کے حصے کا ہوتا ہے قدرت حصہ سے مالا مال پہاڑ سر سبسو شاداب سیاہوں کے لیے دعوت نظارہ یک بائی جنوبی پنزاب سمیت صوبہ بھر کا سب سے بلند ترین مقام کرائے روحی نے ڈی جی خان سے ایک سو پچاس کلومیٹر فاصلے پر موجود چوہتر سو فٹ اونچی یک بائی چوٹی کو ڈھونڈ نکالا جہاں نہ صرف گیس اور آئل کی دریافت بلکہ کوئلہ کی کان کنی کا سلسلہ بھی چاری نظارہ ایسا کہ قبائلی علاقہ جات کا قدرت حسن دیکھنے والے مری اور سواکت کو بھی بھول جائیں گے ملتان اور سرگودہ سمیت پنجاب کے چھے اسلام میں سکولز کو پیپرس لینے کی چھوٹ ختم کل سے تمام تعلیم ادارے 18 مارچ تک مکمل طور پر بند کر دیا جائیں گے ڈیوکٹی کمیشنر، اسسٹین کمیشنر اور ایڈوکیشن ایتھارکی سکولز میں آئندہ پیپر لینے کے خلاف کاربائی کرے گی سکول کھلا پایا گیا تو تین مخص کے لیے سیل کر دیا جائے گا جنوبی پنجاب میں کرونا سے عامواد کا سلسلہ تھم نہ سکا سرگودہ اور بہاولپور میں ایک ایک مریض چانبہا کے ایک ہیروز میں 135 کیسز بھی سامنے آ گئے سرگودہ میں کیاسی اور ملتان میں 24 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق بہاولپور میں 16 اور کیجی خان میں 7 افراد وائرس کا شکار رہیم یارکان مچھا ہے اور میاں والی میں ایک مریض کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا کرونا وائرس کے حملے سے کوئی نہ بچ سکا ڈپٹی کمیشنر ویہاری موبین الہی بھی کرونا کا شکار خود کو گھر میں آئیسولیٹ کر لیا رہیم یارکان کے گورنمنگ گرلز ہائی سکول کی تعلیبہ میں وائرس کی تصدیق ہو گئی بہاولپور کے گورنمنگ ایلمنٹری سکول اس شریف میں مزید دو کیسز ریپورٹ سیگیو ایڈکیشن نے پندرہ روز کے لیے سکول بند کر دیا ملتان میں دس ہزار سے زائد ہیلپ وائرکرز اور شہریوں کی ویکسینیشن مکمل ایک ہزار آرکھ سو انتیس شہریوں کو کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز سے بھی گئی میکما سہت کے پاس ویکسین کی ایک ہزار آرکھ سو چیانوے ڈوز دستیا دسٹرک ہیلپ ایفورٹی نے ویکسینیشن کا ڈیٹا جاری کر دیا بارہ سال سے ترقیوں کے منتظر کالج اساتھ ازا کی سنی گئی اسسسنٹ پروفیسرز کی اسوسیٹ پروفیسرز کے عہدوں پر ترقیوں کے احکمات جاری ایک سو پاسٹھ اسسسنٹ پروفیسرز کو انیس سن گریڈز میں ترقییاں دے دی گئی میکما ہائر ایڈکیشن کے جانے سے نوٹیفیکیشن جاری اساتھ ازا کو پوری طور پر اپنے عہدوں پر جارنگ دینے کی ہدایات ٹیٹی آئی حکومت کا میاوالی کی عوام کے لیے بڑا توفہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میاوالی کے لیے بیس دو سو بیٹس کی منظوری دے دی گئی ایم این اے امجد علی خان اور ایم پی اے ملک احمد خان اکاوش شیرم دی آئی پچاس برڈز کارڈیالوجی، سیس برڈز، ڈیالیتز اور ایک سو بیٹس جنرل بیٹس شروع وزیر اللہ پنجاب سردان اسمان بوسرد شہر میں سہت سہولیات کی ہوگی پراوانی ایچ کینگ اسپتال میں مادرین شائل کا نیاب نوک بنانے کی تیاریاں چار سو بستروں پر مستمیل نائب نوک کا تعمیرات اکام شروع ہونے کے قریب ایم ایس ڈاکٹر آتر فاروق کا کہنا ہے کہ ٹیچنگ اسپتال میں سو بستروں کی امرجنسی بھی بنائی جائے گی منصوبوں پر کام ایک سال میں مکمل کیا جائے گا ملتان میں پاکستان کا پہلا پاور ویلچیئر یونٹ تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ گیا ویلچیئر میکنگ سینٹر گاز پارک بیزت کا مکمل سوشل ویلسیر مزیدل کامپلیکس میں چودہ کروڑ بے کی لاکت سے پاور ویلچیئر یونٹ کو مکمل کیا جائے گا مازور افراد کو ویلچیئر میکنگ یونٹ میں ملاسلت کا موقع بھی مرسکے گا رمضان مبارک کی آمد سے قبل مہکائی کا جنبے کابو ملتانے کا رمضانہ چاک مہگی ہو گئے کالی گرش کی قیمت میں دو سو روپے پی کلو اصافہ قیمت 850 تک پہنچ گئی زیرہ صفحے پانچ سو اور زیرہ تیار ایک ہسار روپے میں پروک کنے لگا لونگ تیرہ سو چھوٹی الارچی پیالیس سو اور بڑی الارچی چوتہ سو روپے کلو ہوں گئی لئیہ کروڑ میں سیوریس لائن پھٹ گئی وارٹ نمبر پانچ گندے پانی کے تعلام میں تبدی گلی محلے پانی سے بھر گئی رہ کی پریشان مکینوں کا سیوریس مسئلہ حل نہ ہونے پر احضہ جات عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا منسپل آفیسر راشت ننہاز کا کہنا ہے کہ سیوریس لائن سیس سال قرآنی ہے جو اپنے مدد پوری کر چکی ہے مینسی میں میں آپ کو انتظامیہ کی مہویینہ گفلات شہریوں کے سروں پر موت مردلانے لگی محلہ کچھی آبادی میں بجلی کے پولز پر بے تردیب درچنوں میٹرز لٹکا دیا گئے بجلی کی تاروں کے بہنگم چالوں سے شہری پریشان عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ مہنگائی دن و دن بڑھ رہی ہے سنفاہ کیونی مزفرگر میں اسازہ پریشان پریس کلپ کے باہر سراپا احتجاب سنفاہوں میں 25% اضافے اور کنکریٹر الاؤنس جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا مطالبہ منظور نہ کرنے پر چوبیس مارس کو لاہور میں احتجاب کا انتیاد دیا ویہاڑی میں آن گورنمنٹ ایمپلائرز گرینڈ الاؤنس کا وطالبات کے حق میں دھرنا سرائی شیئر فورسن اسرا عبدالہائی اور صدر عبدالخالق ورٹو کی قیادت میں رلی بھی نکالی کہتے ہیں کہ حکومتی قدامات سے آن اپنی کچولہ تک تھنڈا ہو گیا مزاہرین کا 25% الاؤنس نہ بڑھانے پر پنچاب بھر میں احتجاج کی کال دے دی شہر اولیہ کی اہم شہرہ نانگلہ چوک تا سیورہ چوک کو دورویا کرنے کا آغاز کمیشنر ملتان جعویز اکتر محمود نے منصوبے پر تعمیر کی ربطہ کا جائزہ لینے کے لئے دورہ کیا کمیشنر ملتان کا سڑک کے اطراف شریف لارس لگانے کا بھی حکم بولے ایک اشاریہ چھ کلومیٹر سڑک پر چار کروز ستا لاکھ روپے لاغت آئے گی اولیہ کی شہر کو کیسے خوبصورت بنایا جائے ملتان کے بڑوں نے سر جوڑ لیے گفتی کمیسٹر علی شہ صاحب کی سلیہ انتصامیہ کے اداروں کے سرپراہنس میٹنگ ملتان بڑا شہر ہے اس کے مسائل بھی پڑے اور پیچیدہ ہے پہلی ترجی صفائی ٹرافک منجمنٹ اور شہر کی بیوٹیفکیشن ہے بی سی نے ترجیحات سے آگاہ کر دیا وزیریالہ عثمان برزار کی سرگوزہ میں متوقع آمد پر انتصامیہ ہائی الارٹ ٹیکٹی کمیشنر اور اسسسٹن کمیشنر سمیت زیگر زرعی افسران سرکٹ ہاؤس میں موجود وزیریالہ سرکٹ ہاؤس میں ممبران قومی اور صبائی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے سرگوزہ کے لیے بڑے ترجیحاتی پیکچز کا اعلان بھی کریں گے عثمان برزار آرز کاؤنسل میں کرونا ویسپینیشن سینکٹر کا دورہ بھی کریں گے آرپیو ملتان سید خورم علی شاہ سے انجمان تاجران لوگران کے وقت کی ملاقات کرونا سوپیز پر عمل درامت کے حوالے سے گفت دو امن عمان کی صورتحال پر بھی سوادلہ خیال کہ آرپیو کی تاجر برادری کو کرونا سوپیز کے حوالے سے دعابن کی اپیل انجمان تاجران نے پولیس کی کارکرپیو پر اتھمینان کا اظہار کیا موسم بہار میں بہاولپر کو سرسپ بنانے کے لیے ادارے مدہاری اسلامیہ یونیورسٹری مہمار جنگلا جوگلی ایف کی تانی سے شجرکاری کا آغاز کر دیا گیا وائس ٹرانسلر ڈاکٹر اکھر مہدوب نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا اتطاق کیا کہا تیز ہزار سے زیاد پودے لگا کر جنگلاسٹری کو مزید ترسپ بنائیں گے اور جنوبی پنجاب سمیت ملک بر میں سونے والوں کو آ عالمی دین مستر اسپال ملتان میں سلیپ لائب کا آغاز کر دیا گیا نیند کے دوران خراتے لینے والے اور سانس کے کھشاؤں کے شکار مریضوں کی علاج کی تشکیز کی جائے گی داکٹرز کا کہنا ہے کہ خراتے لینہ بیماری ہے موٹر فرقز زیادہ تر نیند کے مسائل کا شکار دیں گے موسیقی